الحمد للہ و کفا صلاة والسلام على سید الانبیاء معدلیود والعطاء وعلى آلہی و صحبہی و بارک وسلم دائماً ابداً اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بحمد اللہ تعالیٰ کے رب زلجلال کے سانوالکرم سے سبو شروع گا آپ کا سورہ فتح شیفہ کی اٹھائیس سنبر آئے شیفہ سے آگے تو ملاحظہ کیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینہم محمد رسول اللہ محمد مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ و بارک وسلم رسول اللہ اللہ تعالیٰ جلہ علیہ کے رسول ہیں والذین معه ارولو جو آپ کی معیت میں ہیں جو آپ کے ساتھی ہیں اشداء علی الكفار وہ کافروں کے مقابلہ میں بڑے زبردست ہیں بڑے شدید ہیں رحماء بینہم وہ آپت میں بڑے ہی رحیم و کریم ہیں پیار کرنے والے ہیں تراہم رکان سجدہ اے دیکھنے والے تو ان کو دیکھے گا کہ کبھی وہ عالمی رکو میں ہوتے ہیں کبھی حالت سجدہ میں ہوتے ہیں دراصل یبتغون فضل من اللہ و رضوانا وہ اپنے رب کا فضل اور اللہ تعالیٰ جللہ کی رضا کی متلاشی ہیں سیماہم فی وجوہہم ان کے چہرے پر تم دیکھو گے من اثر سجود سجدوں کے آثار سجدوں کے نشانات ذارک مثلہم فی توراتی یہ وہ اصاف حبیدہ ہیں جن کا تذکرہ صحاب اکرم کے سسرہ میں تورات کے اندر کیا گیا ومثلہم فی الانجیل اور ان کی مثالیں انجیل میں بھی دی گئیں کیا کذرین اخرج شتاہو جس طرح ایک کھیتی بوئی گئیں اخرج شتاہو پھر اسے اپنا شغوفہ نکالا فآذرہو پھر اس کو تقویت ملی فسغلدہ پھر وہ مضبوط ہو گیا فسواہ الاسو کی پھر وہ اپنے تنے پر کھڑا ہو گیا یعجب الزرعہ یہ سارا عمل جب وہ اپنے جوبن پہ پہنچا تو اسے مالی کو باغبان کو بڑا بھلا لگ رہا ہے بڑا خوبصور لگ رہا ہے وہ خوشی سے باغ باغ ہو رہا ہے لیغیظہ بہم الکفار لیکن کافر اس چیز کو دیکھے غیض و غضب کی آگ میں جل بن جاتے ہیں وَعْدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلَ الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَ تو ان میں جو ایمان والے ہیں اور نئے کام کرنے والے ہیں اللہ تعالی نے اسے وعدہ فرما لیا ہے مغفر کا وَعْجَرَنَ عَظِيمَ وَعْظِيمَ تِرِي الْعَجَرَ سبحان اللہ تعالی وحبیم دے آپ نے قبل ازی میرے اور آپ کے کریم آکر رسول اللہ کو شب رحمت عالم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارہ میں وہ جو کچھ ربی کریم نے شاہر میں وہ آپ نے سنا کہ میرے کریم آکا نے خواب دیکھا تھا پھر اس خواب کی تعبیر اور جی شان کے ساتھ وہ ہر مکہ میں تشریف لے گئے سبحان اللہ تعالی وحبیم دے وہ کرسی والے انگوشت بدندہ تھے اور رسول مرشب رحمت عالم مکہ علیہ وآلہ وسلم کس قدر شان و شوقر کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں رب کائن جل وعلا اب ان آیات مبارکہ میں کفار کا دل جرا رہا ہے یاد کیجئے مکہ میں ہدیبیہ میں میرے نبی کے نام کے ساتھ حضرت علی نے یہی جمعہ رکھا تھا محمد رسول اللہ سوہر بن عمر نے ہاتھ پکڑ لیا تھا با قطب تیعہ علی صورت کیا تھا علی تو نے کیا لکھا ہے فرمایتا ہے میں نے اپنے نبی کا نام لکھا کہ لگا کاٹ اس کو میں اس دستاویت پر اس باہدے پر ان کا نام محمد رسول اللہ کے اعتباسے لکھنے کے لئے تیار نہیں ہوں تو محمد بن عبداللہ لکھ محمد رسول اللہ لکھ محمد بن عبداللہ لکھ آپ نے پہتا ہے نہیں میں محمد رسول اللہ لکھوں گا باراں وہ بات سو رہی تھے اگرچہ بات یہ ایمان لے آئے اور میں نبی کا کلمہ بھی پڑھنے لگے لیکن اس وقت وہ کافر تھے ربی کے لئے فرماتا ہے تم اس دستاویت پر لکھنے دے رہے میں رب گواہی دے رہا ہوں محمد رسول اللہ مجھ سے بڑھ کر کس کی گواہی دے رہے ہیں تم گواہی دینے سے انگاری ہو میں گواہی دیتا ہوں سبحان اللہ پھر یہی نہیں حضرت سینا آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بارہ میں علامہ جلالنسی یو تھی رحمہ اللہ تعالی نے الخصائصی قبرہ فی موجزات خیر الورا کی پہلی جلل میں ذکر فرمایا کہ جب حضرت سینا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ایک جہانے رنگبو سے آلوے بالا کی جانبتے شیف جانے لگیں تو آپ نے بیٹے حضرت شیف کو بلائیا تھا اور فرمایا تھا میرے بیٹے میں تو یہ تعقیدی حکم دیتا ہوں کہ جب بھی تو اللہ تعالی کا نام لیں ساتھ محمد رسول اللہ کا ذکر ضرور کرنا ہے ان کا تذکرہ ضرور کرنا اللہ کے نام کے ساتھ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو نہیں ضرور کرنا ہے تو حضرت سینا آدم علیہ السلام پھر اس کا سبب اس کے ریزن جتی وہ یہ ذکر فرمایا میرے بیٹے جب رب کائنہ جللہ وکیم نے میرے جیسے انور میں روح کو داخل کیا اور میں نے آنکھیں کھول کا دیکھا تو ساکھ عرش پر اللہ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا کیا لکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ذرا تصور میں کلمہ تحبہ کو لائیے لا الہ الا اللہ آخری جو لفظ ہے وہ کیا ہے اللہ آخری لفظ کیا ہے دو جو زینہ کلمہ تحبہ کے لا الہ الا اللہ آخر میں ہیں لفظیں اللہ لیکن جب اپنے نبی کا نام لیتے ہیں محمد رسول اللہ اگلے جز کا پہلا جو لفظ ہے وہ لفظ محمد ہے اب اللہ اور محمد کے درمیان کوئی فاطرہ رہنے نہیں دیا گیا دکھاؤ دیکھے نا اللہ اور محمد کے درمیان کوئی فاطرہ رہنے نہیں دیا گیا حالانکہ اللہ خالق ہے اور میری کریمہ کا مخلوق ہے حضرت عادہ فرماتے ہیں جب میں نے دیکھا کہ عزبتو والے خالق نے اپنے اور ان کے نام کے درمیان وہ تک لایا اتنا قریب اس کا نام اپنے نام کے ساتھ دیکھا ہے عزتو والے عزبتو والے ربے کائناتیں تو پھر وہ یقین بہت عظیم ہوگا اسی وقت میں نے جان لیا تھا میرے بیٹے پھر جب ربے کائنات جل اللہ مجھے جنت میں بھیجا تو جنت کا کوئی دروازہ کوئی دریچہ کوئی کھڑکی کوئی درخت کوئی پتہ کوئی پھل کسی پھول کی کوئی پنکڑی ایسی نہ تھی میرے بیٹے جس پر میں نے لفظ محمد لکھانا دے گا میرے بیٹے میں نے حضور کا نام لفظ محمد ہوروں کی آنکھوں کی پتلیوں میں اور ہوروں گلمان کی پہشانیوں پر ہر جگہ لفظ محمد لکھو دیکھا ہے معلوم یوں ہو رہا ہے کہ رب کو ان سے بہت پیار ہے اس لیے میرے بیٹے جب تو اللہ کا ذکر کرے گا ساتھ محمد مصطفیٰ کا ذکر ضرور کرے گا گوئے رب نے فرمائے میں نے تو اس کا نام پوری کائنات پر لکھ رکھا ہے کافروں تم کیا کہتی ہو ہم ان کا نام نہیں لکھنے دیں گے کیا تو بارے لکھنے نہ دینے سے ان کی عرف ورعالہ شامع کو کمی آ جائے گی چاند کی تر دھوکنے والے کا دھوک اس کے موں پہ گرا کرتا ہے چاند کا کوئی کچھ نہیں بگاڑتا تھا اور یہاں تک رسول رحمت کی صحبت فیض درجہ سے مصفید ہو جانے والے تاجر بجم شفیم عظم رحمت کون و مقا کے فیض مقدس سے وہ فیعہ بنے والے مصحاب اکرام جو رسول اللہ کے ساتھ رہنے والے ہیں سیاب ہیں اشداؤ الکفان اشداؤ وہ شدید ترین ہے الکفار کافروں کے مقابلہ میں بڑے طاقت بارے ہیں ان سے پنجا لڑاتے ہیں تو ان کے بکھیوں دھیڑکے رکھ دیتے ہیں کافروں کو بری طرح شکت سے دو چار کر دیتے ہیں ان کے سامنے یہ دبنے والے نہیں ہیں ہاں البتہ روحہ ماہو بینہم جب آپس کی بات آتے ہیں تو بڑے ہی رہیم و گریم ہوتے ہیں بڑے ہی پیار کرنے والے ہوتے ہیں حلقہ یارہ ہو تو یہ بریشم کی دن نرم ہوتے ہیں اور اگر کافروں کا مقابلہ ہو تو فولاد کی طرح یہ سخت ہوتے ہیں یقیناً ایسے ہی ہیں یقیناً ایسے ہی ہیں حضرت سیدہ فاروق آدم رضی اللہ تعالیٰ نہ جن کو دیکھ کر میرے نبی فرمایا کہتے ہیں عمر اللہ کی قصر جس کے قبضے قضر میں بھی جان ہے جس سراسی تو ہاتا ہے شیطان وہ را چھوڑ جایا کرتا ہے تیرا مقابلہ نہیں کر پاتا تیرا مقابلہ نہیں کر پاتا اتنے سختگیر کہ جن کے کوڑے سے ڈرتے ہوئے کیسر و قصرہ کانپ جایا کرتے تھے لرزہ پر اندام ہو جایا کرتے تھے وہ عمر تواف کر رہے تھے تواف کر رہے تھے مسلمان ساری تواف کر رہے ہیں یہ ساری مراد جو اس وقت مطاف کے اندر موجود تھے تواف کر رہے ہیں تو آپ کا پاؤں کسی مسلمان کے پاؤں پر غلام کے پاؤں پر پڑ گیا جو اس کے کپڑے پر پڑ گیا وہ پڑ کہہ لگا وہ تو اندہ ہے میرے پاؤں پر پاؤں رکھا توافہ میں بھائی اندہ نہیں ہوں تو مجھ کو معافقہ لینا اللہ ہوت پر آپ اپنے کتے رہیم و کریم ہیں کتے نہیں رہیم و کریم ہیں امیر الممنین ہیں مگر اس سے معافی مانگ رہے ہیں مجھے معافقہ دینا بھائی مجھ سے غالتی ہوگئے لیکن بعد کافروں کی ہو تو پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈھال کر ان سے بات کرتے گا ربی کی فرماتا ہے یہ ایمان والے آپس میں بڑے ہی مقریم ہیں اشدہ والکفار کافروں پر بڑے زبردست ہیں رحمہ ابینہم آپس میں بڑے ہی نرم ہیں بڑے ہی شفیق ہیں ان کی بامی رافت اور رافت کی قیفیت اتنی عظیم ہیں کہ میرے اور آپ کے قریم آکر صلیم المصال دیتے ہیں فرمایا وہ سارے ایمان والے ایک جس سے واحد کی درائے ہیں جسر ایک جسم ہوتا ہے نا ہاتھ کو تکلیف پہنچے گی سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے میرے قریم آکر تائجر ایر بھجم شفیم عظم رحمتِ عالم صلی اللہ شاکھ میا کہ ایک عضو مخارب میں مبتلا ہو جائے سارا جسم ہی بے چین ہو جاتا ہے پھر میں نبی فرما لے گا جانتے ہیں ایمان والے کیا ہیں جس طرح یہ دیوار بنی ہوئی ہے نا یہ دیوار بنی ہوئی ہے نا آپ دیکھ رہے ہیں دیواریں بنی ہیں دیواریں کس طرح بنی ہیں ایک اینٹ کو دوسری اینٹ نے سارا دے رکھا ہے اسی طرح دیوار بنتی ہے نا نیچے والی اینٹوں نے اوپر والی اینٹوں کو سارا دیا پھر اوپر والی نے اپنے اوپر والی اینٹ کو سارا دیا پھر اس نے اپنے اوپر والے اینڈ کو سارا دیا الاغر یہ بنتا گیا میرے نبی فرمائیں گے سارے ایمان والوں کی یہی حالت ہے یہ سارے مل کر اسلام کی ایک عمارت تعمیر ہوتی ہے پھر میرے کریم آقا نے فرمایا ایمان والے آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح شیر و شکر ہیں جس طرح یہ کہہ کے اپنے ایک ہاتھ کے ملیے دوسرے ہاتھ میں ناگل کھا دیں جس طرح یہ شیر و شکر ہیں ایمان والے اس طرح آپس سے شیر و شکر ہیں ایمان والے آپس میں دوسرے سے محبت کرنے والے ہیں کافروں کے مقابلہ میں پھر شدید ہیں ربی ذو جلال فرماتے ہیں اے قرآن کے کاری اے قصے باشد تراہم تو ان کو دیکھتے ہیں رکعن و سجدہ سبحان اللہ سبحان اللہ کبھی وہ حالت رکو بھی ہوتے ہیں کبھی عالم قیام میں ہوتے ہیں سجدہ میں ہوتے ہیں وہ تلاش کرتے ہیں اپنے رب کے فضل کو اپنے رب کی رضا کو یعنی ان کا سبحان اللہ جس طرح اللہ تعالی جل وعلا دوسرے جگہ فرماتے قل ان صالاتی و نسوکی و مہیایا و مماتی للہ رب العالمین یہ دل کی گہرائی سے یہ قرار کر لیں ان صالاتی میری نماغ و نسوکی میری قربانی و مہیایا میری زندگی کا ایک ایک لمحہ و مماتی میری آخری سانس آخری ہچکی میرا مر جانا للہ یہ سب کچھ میری رب کے نام پر ہے میری رب کی رضا کی خاطر ہے ایمان والا ایسا ہی ہوتا ہے ایمان والا ایسا ہوتا ہے صحاب کرم اسی چیز کا ایک جیتا جاگتا ثبوت اور بہترین مصدار تھے کہ اپنے رب کی رضا کے سوا ان کی کوئی اور تمنا ہوا ہی نہیں کرتی کوئی اور خواش ہوا ہی نہیں کرتی تھی جو بھی کام کرتے اس نیت کے ساتھ کرتے ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے ہمارا نبی ہم سے راضی ہو جائے تو ان کی اس عزبت کی گواہی خود خالقی قائنہ دے رہا ہے فرما رہا ہے یبتغونا فضل من اللہ وردوانا وہ اللہ کا فضل اور اس کی رضا کے متلاشی ہے وگر نہ کوئی بتائے جس طرح میں کل بھی یہ بات بتایا چکا ہوں کہ بائیس لاکھ تریپن ہزار مربہ مل کا علاقہ حضرت عمر نے فتح فرمایا اتنی بڑی سلطنت اتنی بڑی سلطنت یا ہمارے علاقہ بروچستان مکران سنتہ کا شام کا علاقہ یمن کا علاقہ اران کا علاقہ خورستان کا علاقہ آرمینیہ کا علاقہ بری آدم افریقہ تک سیندہ فروکی آدم کی حکومتیں مگر حال کیا ہے جو لباس پہنتی اس پر دس دس پیوانے لگے ہوئے ہیں جو کھانا کہتے ہیں اتنا ساتھا ہوتا ہے اتنا ساتھا ہوتا ہے ابو موسیٰ شعری رضی اللہ تعالیٰ نے آپ کی خطبت میں حاضر ہوئے تو سیدنا فروکی آدم رضی اللہ تعالیٰ نے روٹی تناول فرمائے تھے روٹی کیا جو کی سوکھی روٹی جس کو پانی میں بھگو کر اور نمک لگا کے کھا رہے تھے فرما لگے ابو موسیٰ آؤ میرے ساتھ کھانا کھالو ابو موسیٰ کہہ لگے اے امی الممنین میں کھانا نہیں کھاؤں گا آپ فرما لگے ابو موسیٰ میں نے کئی مرتبہ یہ دیکھا ہے میں نے تجھے کھانا کھانے کے لئے کہا تو نے انکار کر دیا اللہ کے میرا کھانا ہارے اعتبار سے حلال پر مشتمل ہے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے تو کیوں میرے ساتھ کھانا نہیں کھاتا تو ابو موسیٰ شریع بڑے سچے بندے تھے اللہ کی عزت کی قسم بڑے سچے بندے تھے لگے لپٹی رہتے تھے بہانے بازیان نہیں کیا کرتے تھے ساف سا کہنے گے امیر الممنین دراصل بات یہ ہے میرے گھر میں سالن بھی پک جاتا ہے امیر آدمی تھے سالن بھی پک جاتے ہیں روٹی بھی کبھی کبھی گندم کی پک جاتی ہے اور تمہارے دستر پان پہ ہے کیا سوکی جوکی روٹی وہ بھی پانی میں بگو کے کہا رہے ہو میرا جی نہیں چاہتا کھانے کو سیگنہ فروغی عظم رضی اللہ تعالی نے وہ اپنے ہاتھ پہ پکڑی روٹی کٹی پڑے کو دستر خوان پہ رکھ دیا مگر ابو موسیٰ فرمانے لگے ابو موسیٰ مجھے قسم ہے اس رب کائنات کی جس کے دستر قدر میں میری جان ہے اگر میں تمنہ کروں میں چاہوں تو ابھی بکری کے بچے کو زبا کر کے اس کا گوشت بھون کر میری خدمت میں پیش کیا جائیں مگر میں نے اپنا سب کچھ اپنے رب کی رضا پہ جو میں دنیاوی لذات کو چاہتا ہی نہیں سبحان اللہ تعالی و عبیم دہی بترین دشمن فروغ کے آدم کے صدیق اکبر کے بترین دشمن ثابت کریں کہ انہوں نے دمانہ خلافت میں کوئی عیش و عشد کی ہوگی ان کی جو تمنہ ان کا مطمئن نظر رب کائنات میں کہوں تو آپ انکار کر دیں آپ کہے تو کون ہوتا ہے کہنے والا تیری بات پہ سچا ہی کونسی ہے میرا باپ کہے تو آپ انکار کر دیں میرے استاد کہے تو انکار کر دیں یہ تو میرا رب فرما رہا ہے کہ وہ میری رضا کے تعالیٰ ہیں وہ اکل کے اندو ان پر زبان تان درازہ نہ کرنا وہ مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں وہ فضل تلاش کرتے ہیں اپنے رب کا اور اپنے رب کی رضا کے جوئے ہیں ان کے چہروں پر تم دیکھو گے ان کے چہروں پر کیا دیکھو گے سجدوں کے اثر دیکھو گے بعض نے یہ کہا کہ مراد وہ پہشانی ہے پہشانی کو عربی میں جبی کہتے ہیں جباہ ہم نہیں فرمایا یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جباہ ہم ان کی پہشانیوں پر نشان دیکھو گے نہیں ان کے چہروں کو روشن وطابہ پاؤ گے ان کے چہروں کو روشن وطابہ پاؤ گے ہر نماضی کی پہشانی پر گھٹا بنا ہوا نہیں ہوتا بلکہ میں نے پڑا مجاہد رحمت اللہ تعالیٰ نے اشارت فرماتے ہیں علامہ علوسی تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت سینا مجاہد رضی اللہ تعالیٰ سے پوچھا گیا اس سے مراد پہشانی کا گھٹا ہے آپ نے شاہد میں ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی پہشانی پر اونڈ کے گھڑنے کے برابر نشان بنا ہوا ہوگا مگر دل کے وہ منافق ہوں گے خبیص ہوں گے ان کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہوگا اس لیے یہ مہد پہشانی پر بنا ہوا نشان نہیں بلکہ تحجد گزار کا چہرہ ویسے ہی روشن و طابع ہوتا ہے میں اپنے اللہ سے معافی مانگتا ہوں کہتا ہوں آپ کسی بے دین کا چہرہ دیکھیں اور کسی صحیح لکیدہ سنی کا چہرہ دیکھیں دیکھتے ہی پہچان ہو جاتی ہے یہ کون ہے جو تحجد گزار ہوتا ہے پترتی طور پر تحجد گزار کے چہرے پر رونک آ جاتی ہے حسن آ جاتا ہے در سے یہ ربے کالج اللہ علاقی رحمتوں کی وجہ سوا کرتا ہے اللہ کی قائن جلل و حکیم نے ان کو وہ عزت وہ شرف وہ کرامت وہ حسن آتا فرما دیا کہ جوہر دیکھنے والے کوئی نظر آتا ہے فرماتا ہے سی ماہم فی وجوہہم لیکن یہ کہ پہشانی پر جو نشان وہ کوئی معیوب نہیں ہے وہ اچھی بات ہے معیوب نہیں ہے لیکن یہاں سے وہ مراد نہیں ہے کیونکہ جبینی کہا چہرے کہا چہروں پر نشانات ہوں گے ربے کالجل و علا شرمات ہیں کہ ذالک مصالہم فی تورات و مصالہم فی الانجین یہ اسے آبا ہیں کہ جن کی مسالیں ربے کائنات نے تورات کے اندر دی ہیں اور ان کی مسالیں انجین کے اندر دی ہیں سبحان اللہ تعالیٰ و عبدہ علامہ سیوتی نے بہت سے واقعہ لکھے ہیں ایک واقعہ اختصار کے ساتھ میں آپ کو سنا دیتا ہوں سینا فروغی آزم رضی اللہ تعالیٰ دفعہ ملکشام میں گئے اپنے کافرے سے بچھر گئے میں مختصر کروں گا واقعہ کوئی توریز واقعہ ہے مگر میں مختصر کروں گا اپنے کافرے سے بچھر گئے تنہا تھے ایک یودی میں تھا اس سے آپ کو پکڑ لیا ہے زمانہ ایسا تھا بے رہ روی کا زمانہ تھا کوئی آئین اور قانون نہ تھا جس کی پابندی کی جاتے کوئی ذابطہ اخلاق نہ تھا کہ لوگ جس کو اپناتے بس قبائلی سسٹم تھا جس کا جو جی چاہتا کرتا عام طور پر بازار میں چلے حضرت فہیب رومی گلام بنا کے بازار مکہ میں بیچے گئے اب گلام تو نہیں تھے زید بن حارسہ اکاز کی منڈی میں بیچے گئے اب گلام تو نہیں تھے اگواہ کیے گئے تھے بچوں کو اٹھا کے لے جاتے بازار میں بیجے تھے اپنے دشمن کو پکڑ کے اگواہ کھا لیتے بازار میں بیجے تھے یوکیاں کرتے تھے حضرت عمر کو پکڑ لیا اور پکڑ کے اپنے ساتھ لے گیا مٹی گھڑے لگا ہوا تھا حضرت عمر کہاں گوئے اٹھا مٹی اور ساری اندر ڈال ایک پھوڑا کسی دے دی اور ایک ٹوکری دے دی اٹھا ڈال اندر مٹی صحیح نا فروع کیا تھا بڑے پریشان ہوئے کہ میں نے بری طرح پند کیا میں کیا کروں خیر کرتا نہ کرتا تو کیا مرتا صحیح نا فروع کے اندر اٹھا نے اس ٹوکری میں پھوڑے سے کسی سے مٹی ڈالیں سر پر اٹھائیں اندر پھینک کیاں پھر واپس آئیں صبح سے لے کے شام تاکی حمل کرتے رہیں جب شام کو وہ شخص آیا نا تو مٹی تو ابھی بہت بہت پڑی تھی اس سے آپ کو مارا تھپڑ مارا اور سخت گفتگو کی مادل نت صبح کو بھوکے پیاسے ہیں کھانے کو کچھلی دیا کام پہ لگایا ہوئے ہیں جب اس سے مارا نا آپ کو تو آپ بھی غصے مارے تھے آپ کو غصہ آ گیا آپ نے کسی ہزے دے بارے قتل کر دی ہے جب وہ قتل ہو گیا تو فروع کے آدم ڈر گیا چاہم میری خیال نہیں معلوم نے مجھے کس طرح اعظائیں دے دے کر اس کے لوح حکین قتل کریں گے جان سے مار ڈالیں گے آپ بھاگ پڑیں شام کو بھاگے ساری رات آپ چلتے رہے جان کا خطرہ تھا کہ میرا تعاقب نہ کیا جائے سارا دن وہ مٹی اٹھاتے رہے اور سارے رات تیز سے چلتے رہے یا بھاگتے چھپتے چھپاتے جب صبح سپیدہ سار نمودار ہوا نا تو جنگل کا کافی سارا حصہ یہ تہہ کر چکے تھے کدھر جا رہے ہیں کوئی پتہ نہیں بس جان بچانی ہے جدھر میں چلے جائیں جب سپیدہ سار نمودار ہوا تو کچھ فاطلے پر ایک مکان دیکھا کلہ نمائے اب اس کے قریب جا کے بیٹھ گئے اور جب خوبصوری نکلا تو کلے کا پادری بہت نکلا اس سے حضرت فاروق آدم کی غیر حالت کو دیکھا کہ یہ کوئی بیچارہ ستائے ہوا ہے مٹی میں وہ لترا ہوا ہے کپڑے میلے کچھا لیں سارا دن تو مٹی ڈوت رہے تھے اور رنگ بھی زرد ہو گیا ہے حالت بھی غیر ہے کہا جوان تو کون ہے فرما لے کہ میں را بھٹکا ہوا ایک مسافر ہوں اگر تمہیں ساتھ احسان کرے تو تیری مربانی ہوگی کہنے گا میں ساتھ اندر آؤ اب اس کے ساتھ اندر چلے گئے اس سے کہا کہ گسل کر آپ نے گسل کیا اس سے کوئی جیسا تیسا لباس ہوگا دباس دیا آپ نے وہ پین لیا آپ کے سامنے کھانا رکھا وہ غور سے دیکھ لگا ٹک ٹکی بان کر کہنے گا تم آئے کہاں سے فرما لے کہ ملک شام گیا تھا آپ نے ساتھیوں کے ساتھ تجارت کے لیے میں بجڑ گیا ملک شام رہنے والے کے سلاکے کے ہو وادی تہامہ کے رہنے والا ہو مکہ کو وادی تہامہ کہتے ہیں وادی تہامہ کے رہنے والا ہو ہو کون قبیلہ کون سے ہے کرشی قریشی قبیلہ قبیلہ قریش ہاں وہ قبیلہ کس شاک سے تعلق ہے بنوادی کے ساتھ گوھر کے ساتھ دیکھا اٹھ کے چلا گیا تھوڑے دیر کے بعد واپس آیا تو اس کے پاس ایک چمڑا تھا اور لکھنے کا دوسرا سامان کہنے گا تمہارا نام تم نے بتایا تھا جی عمر ہاں ٹیک ہے یہ جگہ لکھ دوں کہ اس قلعے پر عمر بن خطاب کا کوئی حق نہیں ہے آپ فرما اللہ کے مندے تو نے میرے ساتھ لیکی کی ہے میں رب بھولا ہوا تھا بھٹکا ہوا ایک مسافر تھا تو نے مجھے غسل بھی کروایا لبات بھی دیا کھانا بھی کلایا پانی بھی لایا اب یہ کیا کر رہی ہو میں کوئی تیرے قلعے پہ قبضہ کروں گا میں تنہیں تنہا ہوں تیرے پاس تم حلوم نہیں کی تھی پہنچے میں تیرے ساتھ بے وفائی کروں گا کہنے گا تیرے اس پر کیا جاتا ہے لکھ دیں پڑھنے گا مجھے بتا میں کیوں لکھے دوں کہنے گا اچھا اگر سچی بات پوچھتا ہے نا تمہاری کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک شخص وہ عمر بن خطاب نام کا ہوگا بنو عدی قبیلے کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا قریش کی شاہ سے وہ متعلق ہوگا تہامہ کی بادی میں پیدا ہوگا شکل و صورت اس کی یہ ہوگی میں نے جا کے تورات میں دیکھا سارے کے ساری تیری شکل ہے اور لکھا ہے وہ اس قلعے کو فتح کرے گا لکھا ہے کہ وہ اپنے زمانے خلافت میں یودیوں کو مدینہ سے لکھا رہی ہے قلعے فتح کرے گا اگر تُو وہی ہے جو کچھ ہماری تورات میں لکھا ہے جو میں نے تجھے دیکھا اگر تُو وہی ہے تو لکھ دے میں نے تیرے ساتھ اس نے لوگ نہیں کیا اگر تُو وہ نہیں ہے پھر اس میں تیرا حرج کیا ہے وہاں گی ٹھیک ہے میں لکھ دیتا ہوں لکھ دیا پھر اس سے پتایا کہ یہ علاقہ جاتا ہے تہامہ کو ان زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ چاند ادھر ہو سورج ادھر ہو فلاس سارا ادھر ہو کو تو اس تارا ادھر ہو تو ادھر کو تم نے جانا سیتاروں کے ذریعے سے راستے تلاش کیا کرتے دیں بتا دیا کہ جانب ہے واضح تہامہ حضرت عمر آگئے اللہ تعالی نے ان کی زندگی رکھی تھی وہ یہودی کے بدبخت کے قبضے میں نہ آئے یعنی وہ تو قتل ہو گیا تھا اس کے الواحقین کے قبضے میں نہ آئے پھر وقت گزرتا چلا گیا میرے کریم آکر اللہ نے نبوت کر دیا عمر ایمان لے آئے حجر کر کے مدینہ تعالی میں چلے گئے صدیق اکبر کے بعد جب خلیفہ بنے اس قلعے کو فتح کرنا گئے تو بڑا پادی وہ لے گئے آگیا گئے گا تو انہیں لے کے دیا ہے اس قلعے پر میرا کوئی بھی حق ہے تو آپ کو سارا واقعہ یاد آگیا علامہ سیوتی فرماتے ہیں میرے نبی کے صحابہ کا تذکرہ پہلی کتاب میں یوں موجود ان کی شکل و صورت بھی بتائی ہوئی تھی تو آپ فرماتے ہیں کہ ایسے سیعبہ کہ جن کی مثال تورات اور انجیل میں ان کی مثال اس کھیتی کی ہے بانگ کی ہے کہ اخرجہ شتہ ہو جس کو گویا جاتا ہے ایک شعوفہ نکلتا ہے پھر اس کو تقویت ملتی ہے وہ نکلتا ہے بلند ہوتا ہے تقویت ملتی ہے پھر وہ غلیز ہوتا ہے گڑا ہوتا ہے مضبوط ہو جاتا ہے پھر اپنے تنے پر کڑا ہو جاتا ہے درخت تیسرہ بنتا ہے آپ جانتے ہیں کہ پہلے کیا ہوتا ہے بھیج سے کیا شعوفہ اتنا چھوٹا اتنا چھوٹا ایک بچہ انگلیوں میں مسل ڈھالے مگر طاقتور اتنا کہ زمین کا سینہ چیر کے باہر نکل آتا ہے اور پھر آئیس سے اس سے یہ بڑا ہوتا ہے پھر وقت آ جاتا ہے جب یہ اپنے تنے پر مضبوط ہو کے کڑا ہو جاتا ہے اور پھر اس کو کھیڑنا آسان ہوتا نہیں ہے اب یہ پھردہ درخت بن گیا ربی کی فرماتا ہے یہ سب جب دیکھتا ہے کافر تو جل بن جاتا ہے ربی کائنات نے میرے نبی کے صحابہ کو باغ سے تشبیح دی میرے نبی کو مالی قرار دیا اس مالی نے یہ باغ لگایا یا وہ یہ باغ پھلا پھولا سیدہ آنس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول الرحمن نے وفاظ سے قبل پیر کے دن اپنے اتوار کے دن اپنے مبارک دروازے سے پردہ سرکایا اور مسجد نبی شیفہ میں صحابہ کرم کا نماز پڑھتے ملادہ فرمایا دے کر حضور مسکرہ پڑھیں مات اللہ کی قسم حضور کا چہرہ قرآن کا ورک مالو مراد صحابہ کرم نے اپنے نماز سے دیان ہٹا کر میرے کریم آقا کی زیاد کرنا شروع کر دیں میرے نبی مسکرہ رہے تھے گویا مالی اپنے باق کو دیکھ رہا تھا صحابہ نماز پڑھ رہے ہیں میرے نبی ملادہ فرما رہے ہیں فرماتے ہیں رب بکائنہ جلوالا یعجب الزرع جو کھیتی بونے والا ہے وہ بہت خوش ہو رہا ہے اس کو این جوبن پر دے کر پھنوں سے لدے ہوئے پھولوں سے بری ہوئی کیاریاں وہ خوبصورت و حسین کتار اندر کتار لگے ہوئے درک جب مالی اپنی محنت کو دیکھتا ہے تو خوشی سے پھولہ نہیں سماتا وہ مولا تیرا کرم ہے میرے سارے درخت سر سبز و شاداب ہیں میرے سارے درختوں کو پھل لگ گیا پھول لگ گئے مولا تعالی یہ بار آور ہو گئے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں مالی تو خوش ہوتے ہیں یعیظہ بھی ملک کفار کافر غیض و غز میں جھل من مرتے ہیں اب کو کافر نماز اللہ تعالی جو صحابہ کو دے کر غصہ میں آ جاتا ہے غیض و غز میں آ جاتا ہے جس کا جیت جل جاتا ہے جس کا چہرہ بگڑ جاتا ہے صحابہ کا ذکر سن کر وہ کون ہوا اللہ تعالی جل و علیہ شاہر ماتہم مالی تو بڑا خوش ہوتا ہے لیغیظ ابیہم الکفار تاکہ غیض و غز میں جلیں وہ جو کافر ہیں اللہ فرماتا وعد اللہ الذین آمنو وعدہ کر لیے ہے رب کائناتیں ان ایمان والوں سے سبحان اللہ صحابہ سے وعدہ کیا کر لیا وعمل الصالحات یہ نیک عمل کرنے والوں سے کیا منہ منہ میں سے مغفرتا میں رب وعدہ کرتا ہوں کوئی گناہ ہو بھی جائے گا تو میں معاف کر دوں گا نبی کے غلام ہے نا بیت ردوان والے ہیں نا میرے قریب آ کر نے سب کو خوش قبری سنا دی تھی کہ ان سے کچھ سرزد بھی ہو جائے گا اب یہ قطعی جنتی ہو چکے ہیں اب یہ قطعی جنتی ہو چکے ہیں اب یہ کبھی جہنم میں نہیں جائیں گے رب فرماتا ہے کہ قطعی ہو بھی جائے گی میں معاف کر دوں گا حضرت حاط بن نبی بلتعا سے قطعی ہوئی تھی وہ تو بدری تھے نا قطعی ہوئی تھی صحاب اکرام نے کہا یاد سلس سے قطعی کی منافقت ہوگی بن نبی نے فرمایا نہیں تم نہیں جانتے ہو اللہ تعالی نے قرآن کریم کے اندر وعدہ کا لیہ ہے خواہ تم کچھ بھی کرو میں رب تم کو سزا نہیں دوں گا میں نے تمہاری مغفر فرما لیے میں تمہیں جنتی عطا فرماؤں گا سبحان اللہ مغفرتا کہ اگر ان سے قطعی ہو جائے گی مغفت بھی ہوگی اور نیک عمل کریں گے تو عجر عظیمہ اگر بھی تھوڑا نہیں ملے گا عجر عظیم ملے گا کتنا عجر ملے گا میرے اور آپ کے قریمہ کا رب کائنات کے معبوب تاجر عرب و اجم شفی معظم رحمتِ عالم صلی اللہ صنف فرماتے ہیں میرا صحابی ایک سا تقریبے چار کلوں کے قریب جو صدقہ کرے غیر صحابی احد پہاڑ کے برابر بعد ریتوں میں سونا صدقہ کرے وہ صحابی کے مرتبے کو نہیں پاتے ان کا عجر اتنا عظیم ہے ایک طرح ساڑھے چار ساڑھے چار کلو جاؤ اور دوسری طرف اہد پہاڑ تقریباً کوئی ساڑھے سات کلو میٹر لمبا ہے چوڑا ہے اونچا ہے گہرا ہے کوئی اتنا سونا خرج کرے گہرے صحابی میرے نبی کے صحابی کے اس جاؤں کے برابر نہیں ہو سکتا جو ایک ساتھ جاؤں ہیں اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ میں تم کو عجر بھی دو گو دوں گا جو عجر عظیم ہوگا تو جس کو رب عظیم فرمائے تو پھر اس کا کہنا کیا اے اللہ تیرا شکر ہے تیرا کرم ہے کہ تُو نے صحابی کرم کا تذکرہ کتنے آسن پیرائے میں قرآن مجیر فرقان امیر کے اندر پیدا فرمایا اور یہ اجزد ہوتی ہے کہ اگر کسی کے دل میں صحابی کا اللہ تعالیٰ فرمایا کون جالتے ہیں کافر تو پھر خوش کون ہوگی محبت کون کرے گا ایک طرف برا ایک طرف روشنی ایک طرف اندھیرہ ایک وہ ہیں جو صحابہ سے دوشمی رکھتے ہیں ایک وہ ہیں جو صحابہ سے محبت کرتے ہیں ایک وہ ہیں جو اہلِ بیت مصطفیٰ سے اہلِ بیت کا درجہ تو صحابہ سے بلند ہو جاتا ہے دبل فائدہ ہے ایک نبی کی نسل ایک صحابی دبل فائدہ ہو گیا ان کا درجہ وراورا ہو گیا ایک نبی کی اولاد ایک صحابی ایک خون مصفحہ ایک صحابی انہوں ڈبل ہو گئے اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے تو نے اپنے برگزیدہ بندوں کی محبت کو ہمارے دل میں لکھا الحمدللہ سمہ الحمدللہ تعالیٰ عربی کائنات ہم اس پر تیرا سارے کے سارے یہ بندہ ناجیز اور میرے یہ سارے ساتھیں تیرا شکر ادا کرتے ہیں مولا تعالیٰ تیرے حضور دعا کرتے ہیں ہم زندہ رہیں تو تیرے برگزیدہ بندوں کی محبت میں ہمیں موت آئے تو ان کے پیار میں قیامت کے لئے اٹھیں تو تیرے رحمت کا سایہ ہمارا مقدر بنے آمین ثمہ آمین او کما قال اللہ تبارک و تعالی واللہ تعالیٰ عالم اسرارے کی تار